بسم اللہ الرحمن الرحیم فائدتن یہ ایک فائدہ ہے وَإِذْ قَدْ عَلِمْتَا اور جب تحقیق تم نے جان لیا مِمَّا ذَكَرْنَا ان باتوں سے جو ہم نے ذکر کی اَنَّ الْقُلْيَاتِ خَمْسٌ کے قُلْيَاتِ پانچ ہیں الْاوَلُ الْجِنسُ پہلی جنس ہے وَالثَّانِي الْنَوْعُ دوسری نو ہے وَالثَّالِسُ وَالفَسْلُ تِسری فَسَلْ ہے وَالرَّابِعُ الْخَاسَتُ اور چوتھی خاصہ ہے وَالْخَامِسُ الْعَرْضُ الْعَامُ اور پانچمیں ارز عام ہے فَعْلَمْتُ جَانْ أَنَّ السَّلَاسَتُ الْاوَلَى پَهْلِ تِينَ يُقَالُ لَهَا الذَّاتِيَاتُ ان کو ذاتیات کہا جاتا ہے وَيُقَالُ لِلْأُخْرَيَيْنِ الْعَرْضِيَاتُ اور آخری دو کو ارزیات کہا جاتا ہے وَقَدْ يُخْتَسُ اور کبھی مختص ہوتا ہے اسم الزَّاتی ذاتی کا نام بالجنس والفصل جنس اور فصل کے ساتھ فقط صرف وَلَا يُطْلَقُ عَلَى النَّوَعِ اور اطلاق نہیں کیا جاتا نو پر بہازل اطلاق لفظ الزَّاتی اس اطلاق کے ساتھ ذاتی کے لفظ کا پچھلی تفصیل سے معلوم ہوا قلیات پانچ ہیں جنس نو فصل خاصہ ارز عام پہلے تین یعنی جنس نو فصل کو ذاتیات اور آخری دو خاصہ اور ارزیات کہتے ہیں پچھلی تفصیل سے معلوم ہوا قلیات پانچ ہیں جنس نو فصل خاصہ ارز عام پہلے تین یعنی جنس نو فصل کو ذاتیات اور آخری دو خاصہ اور ارزیات کہتے ہیں لیکن یہ تب ہے کہ جب ذاتی کا مانا ہو غیر خارج یعنی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو ذاتی کا ایک اور معنی بھی ہے داخل یعنی جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو اس اعتبار سے نو کو ذاتی نہیں کہیں گے کیونکہ نو داخل نہیں ہوتی اپنے افراد کی حقیقت میں بلکہ اپنے افراد کی حقیقت کا این ہوتی ہے یہ ساری باتیں تب ہیں جبکہ ذاتی کا معنی ہو غیر خارج یعنی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو ذاتی کا ایک اور معنی بھی ہے داخل یعنی جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو اس اعتبار سے نو کو ذاتی نہیں کہیں گے کیونکہ نو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل نہیں ہوتی بلکہ این حقیقت ہوتی ہے فصل یہ فصل ہے العرضی عن الخاصة والارض العام کل عرضی یعنی خاصة اور عرض عام ينقسم الى لازم و مفارق تقسیم ہوتی ہے لازم ارز لازم اور ارز مفارق کی طرف فلازم و ما یمتن و انفقاق ہو عنی شئی پس ارز لازم وہ ہے کہ ممتن ہو اس کا جدا ہونا شئی سے اما بالنظر الى الماہیت یا ماہیت کے لحاظ سے قزوجیت للاربعات جیسا کہ جفت ہونا چار کے لئے والفردیت للسلاست اور تاک ہونا دین کے لئے فانا انفقاق الزوجیت عنی الاربعات والفردیت عنی السلاست اس لئے کہ جفت کا چار سے جفت ہونے کا چار سے اور تاک ہونے کا تین سے جدا ہونا مستحیل محال ہے و اما بالنظر الى الوجود اور یا وجود کے لحاظ سے قزوجیت للحبشیت جیسا کہ سواد سیاہ ہونا حبشی کے لئے فانا انفقاق الزوجیت اس لئے کہ سیاہی کا جدا ہونا عن وجود الحبشیت حبشی کے وجود سے مستحیل محال ہے لا عن ماہیت ہی نکے اس کی ماہیت سے لئن ماہیتہو الانسانو اس لئے کہ اس کی ماہیت انسان ہے وظاہرن اور یہ بات ظاہر ہے ان السواد لیس بلازمن للانسان کہ سواد لازم نہیں ہے انسان کے لئے والارض المفارق اور ارض مفارق ما لم يمتنع انفقاقہو عن الملزوم جس کا ممتنع نہو جدا ہونا جس کا جدا ہونا ممتنع نہو ملزوم سے کل کتابت بالفعل للانسان جیسے کتابت بالفعل انسان کے لئے والمشی بالفعل لہو اور مشی بالفعل چلنا بالفعل انسان کے لئے کلی ارضی یعنی خاصہ اور ارض عام کی دو قسمیں ہیں ارض لازم ارض مفارق ارض لازم وہ ہے کہ جس کا شہ سے جدا ہونا ممتنع ہو جیسا کہ جفت ہونا چار کے لئے اب جفت ہونا جفت کا چار سے جدا ہونا ممتنع ہے اور ارض مفارق وہ ہے کہ جس کا شہ سے جدا ہونا ممتنع نہو جیسے کتابت بالفعل اور مشی بالفعل انسان کے لئے کہ یہ انسان سے جدا ہو سکتے ہیں کہ وہ نہ لکھ رہا ہو یا وہ نہ چل رہا ہو کلی ارضی یعنی خاصہ اور ارض عام کی دو قسمیں ہیں ارض لازم ارض مفارق ارض لازم وہ ہے کہ جس کا شہ سے جدا ہونا ممتنع ہو جیسا کہ جفت ہونا چار کے لئے اب جفت کا چار سے جدا ہونا ممتنع ہے ارض مفارق وہ ہے کہ جس کا شہ سے جدا ہونا ممتنع نہ ہو جیسا کتابت بالفعل یا مشی بالفعل انسان کے لئے کہ یہ انسان سے جدہ ہو سکتے ہیں کہ وہ انسان نہ لکھ رہا ہو بالفعل یا وہ بالفعل نہ چل رہا ہو پھر عرض لازم کی دو قسمیں ہیں لازم الماہیت اور لازم الوجود لازم الماہیت وہ ہے کہ جو ماہیت کو لازم ہو جیسا کہ جفت ہونا چار کے لیے تاک ہونا تین کے لیے اب یہ چار اور تین کی ماہیت کو لازم ہے ماہیت سے جدہ نہیں ہو سکتے لازم الوجود وہ ہے کہ جو وجود کو لازم ہو جیسا کہ سواد حبشی کے لیے سیاہ ہونا حبشی کے لیے یہ اس کے وجود کو لازم ہے اس کی ماہیت کو لازم نہیں ہے کیونکہ حبشی کی ماہیت انسان ہے اور ظاہر ہے کہ سواد انسان کو لازم نہیں ہے عرض لازم کی دو قسمیں ہیں لازم الماہیت اور لازم الوجود لازم الماہیت جو ماہیت کو لازم ہو جیسا کہ جفت ہونا چار کے لیے اور تاک ہونا تین کے لیے یہ چار اور تین کی ماہیت کو لازم ہیں ان کی ماہیت سے جدا نہیں ہو سکتے اور لازم الوجود وہ ہے کہ جو وجود کو لازم ہو جیسا کہ سواد سیاہ ہونا حبشی کے لیے یہ حبشی کے وجود کو لازم ہے اس کی ماہیت کو لازم نہیں ہے کیونکہ حبشی کے ماہیت انسان ہے اور ظاہر ہے کہ سواد انسان کو لازم نہیں ہے